موسیقی دعوتِ قرآن و سنت اپنی یہ بہچان ہے دعوتِ قرآن و سنت اپنی یہ بہچان ہے تے دنیا ساری روز دیئے کاری روز جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہی دائے تمام قسم کی حمد و سانہ تعریفات تحمیلات اس اللہ وحدہ لا شریع کے لیے جو آپ کا میرا اور کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روار مشکل کشاہ ہے بے شوار لا تعداد رود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لیے ابھی تو ماشاءاللہ مولانا محمد خان صاحب حافظہ اللہ تعالی توحیدی صاحب ان کا انشاءاللہ شاندار جاندار خطاب ہونا ہے آپ ابھی سے سست پڑھیں ایسے لگتا ہے جیسے سوئے پڑھیں آپ کی آواز نہیں آرہی تو جاک کے بیٹھیں بشار ہو کے بیٹھیں ہشاش بشاش ہو کے بیٹھیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے میری گزارش ہے اندر آ کے بیٹھیں یہ دیکھیں نا اتنی جگہ خالی پڑی ہے کس لیے چھوڑیا دی بچوں نے انامات لینے تھے لے لیے ابھی بچوں نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا اب آپ کے حاصل کرنے کا واقت ہے جو باہر بیٹھے اندر تشریف لیا ہے یہ جگہ خالی پڑی میرے بالکل سامنے چاچا دارا ہی تھی آجا لوگیا بیٹھا بتا نہیں کی تھے تو سانو سادقے آپ لوگے جانا ہی تھی آجا ہوں اندر تشریف لیا ہے بھائی اندر آئے عزیز دوستو بزرگو عزیز ساتھیو آج کا یہ پروغرام عظمتِ قرآن و حدیث پروغرام آج کی یہ مجلس آج کی یہ تقریب جو کہ چار بچے جو ہیں ان کے قرآن حفظ قرآن پاک مکمل کرنے کی وجہ سے اور سلانہ امتحانات کی نسبت سے اس تقریب کا احتبام کیا گیا ہے دعا ہے کہ جن بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اللہ پاک ان کو حافظ بنائے عالم بنائے باعمل بنائے اللہ پاک ان کو اپنے والدہت کے لئے صدقہ جاریہ بنائے قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ میری اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں ماشاءاللہ مجھے جانتے میں آپ کو جانتا ہوں تو مجھے آپ کی آتوں کا پتہ ہے آپ کو میرا پتہ ہے تو اس لئے جو ہے نا ساتھ دیں میری اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ایسی عظیم کتاب ہے فرمایا کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں آگے دوسروں کو سکھاتے ہیں جو قرآن پڑتے ہیں پھر آگے دوسروں کو پڑھاتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن خود بھی عظیم ہے جس کی اس کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے اللہ اس کو بھی عظیم کر دیتا ہے قرآن قرآن خود بھی عالی ہے جن کی قرآن سے نسبت جڑ جاتی ہے اللہ ان کو بھی عالی کر دیتا ہے توجہ میری طرف بہی قرآن خود بھی عالی ہے جن کی اس سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ ان کو بھی عالی کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَغْفَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامَ فرمایا دنیا ولیو بے شک اللہ اس قرآن دی وجہ تو بہت سارے لوگانو اللہ بلدیاں تاتا کر چھڑ دائی بہت ساریاں قوماتو اللہ بلد کر دائی اس قرآن دی وجہ تو فرمایا بھی ہاں آخریل کجھ اِج دے لوگن جنہ کو اللہ سلیل ورسوا کر دی دائی قرآن دی وجہ تو کیوں بھی صحیح ہے پجابی صحیح ہے نا سمجھانی بھی سارے لو اللہ اکبر اللہ میرے ارتوزان محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرمین دل امام الانبیاء فرمین دل رہبر و رہنمہ فرمین دل ساکی اے کاؤزر فرمین دل شافی اے میشر فرمین دل فرمایا دنیا والیو اے قرآن ایسی کتابیں صحیح مسلم دیروائے تھے آقا فرمین دل فرمایا کیا مطالے دیارے اے قرآن سفارش کرسی کجھ لوگاں دے حق دے اندر سفارش کرسی دے کجھ لوگاں دے خلاف سفارش کرسی جناب دے حق دے اندر قرآن سفارش کرسی اوہ تارویسن دے جناب دے خلاف قرآن سفارش کرسی اوہ کئی مرویسن اللہ اکبر اللہ اوہ تباہ تھی ویسن جناب دے خلاف قرآن سفارش کرسی آؤ نہ توجہ کر یا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھانے والے خود بھی آلہ قرآن پڑھانے والے بھی آلہ اللہ اکبر اللہ میری اور آپ کے مہبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راویے کون انصر میرے نبی کا خادم انصر کون انصر حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انصر بچپن سے میرے آقا کی خدمت کرنے والے انصر کون انصر جنہوں نے دس سال میرے مہبوب پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی بچپن میں ان کی والدہ لے کے آتی ہیں فرمایا آقا لوگوں نے آپ کو بہت سارے طوفے طائف دیئے ہیں میرے پاس عورتوں کی طوفہ نہیں یہ بچہ میری طرف سے طوفہ رکھ لینا اللہ اکبر اللہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے مہبوب پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دس سال خدمت کریں دل دس سالہ دے اندر انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا نچوڑ کڑیائے دس سالہ دے اندر انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو خدمت کر کے کیا پایا میرے سونے نبی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت دے اندر رہے کہ انصر جو حاصل کیتا ہے وہ بیان کر دل کی بیان کر دل اللہ حکم اللہ صفت جانس بیان کی تھی آقا دیم میں سیوہ دس سال کی تھی صفت جانس بیان کی تھی آقا دیم میں سیوہ دس سال کی تھی سونے میرے شفقت کمال کی تھی سونے گھتی چڑکہ دبا آیا لہی اوئے سونے جے یا مکین جے یا مدلین جے یا آو نا کھل تو فہمیاں دور کر لو اہمیں لوکیاں دنے وابی اللہ دے نبی دی صفت بیان کر دے اہمیں دور دور رہ کے گلہ کر دے اوئے سونے آن نیڑے آو نا اوئے سونے آن نیڑے آ ساڑے لاغے تے بے ساڑے نیڑے تے آسانو ویغتے سہی بے سانو پرکتے سہی ہسی آنے یا جینی ہسی سونے دی توری بیان کرنے یا کوئی کاری نہیں ہو سکدہ کیوں لوکی تے صرف گلان کر دینے ہسی عملی طورتے ثابت کر کے وخانے آ اللہ حبلا سونے جے آ مکی جے آمدنی جے آ جا گئی ہوتے آ آ آ آ آ آ آ ہی نہیں اوہ آ 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 کا صحابی حضرت انظر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مہبو پیغمبر علی صلات و السلام نے فرمایا آقا علی صلات و السلام نے فرمایا لوگو قرآن پڑھنے والے کا تو بڑا شان ہے قرآن پڑھنے والے کا تو بڑا مقام ہے قرآن پڑھنے والے کی تو بڑی عظمتیں ہیں ہی نہ لیکن اس کے والدین کو بوئے اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کرنی ہے قرآن پڑھنے والے کماں باپ کو بھی اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کرنی ہے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ یقین جانے بڑی خوشی ہو یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ نے اللہ پاک کی خاص رحمتیں اللہ نے ہمیں اس قرآن و حدیث والی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ہاں ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں مسیقی کی گاڑوں کی محفلوں میں جان کے لیکن ہم خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کی محفل میں آنے کی توفیق دی ہے اور یہاں آتا بھی وہی ہے جس کو اللہ توفیق دے رب کی توفیق کے بغیر بندہ مسجد کے دروازے کے آگے سے گزر جاتا ہے پر اندر نہیں آسکتا کیوں جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ اندر مسجد میں نہیں آسکتا آتا وہی ہے جس کو اللہ آنے کی توفیق دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو جس پہ اللہ راضی ہو دیکھے نا ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں بڑی کمزور سی مخلوق جس پہ ہم راضی نہ ہو اس کو ہم اپنے گھر آنے دیتے نہیں آنے دیتے وہ تو پھر اللہ ہے خالق ہے مالک ہے قاتر ہے اللہ علاقل شہین قدیر ہے اللہ اپنے گھر میں اس کو آنے دیتا ہے جس پہ اللہ راضی ہونا اللہ اکبر اللہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے وہی اللہ کے گھر آتا ہے آپ لوگ خوش قسمت ہے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ قرآن کی مجلس ہے قرآن پڑھنے والوں کی مجلس قرآن پڑھانے والوں کی مجلس قرآن سیکھنے والوں کی مجلس قرآن سکھانے والوں کی مجلس آج کی یہ تقریب قرآن و حدیث والی تقریب قرآن کی نسبت سے ماشاءاللہ دو بچی اور دو بچیاں انہوں نے قرآن مکمل کیا قاری صاحب کے پاس اللہ پاک ان بچوں اور بچیوں کو اپنے ماں باپ کے لئے بھی اور قاری شفی محمد صاحب کے لئے بھی اللہ ان کو صدقہ جاریہ بڑھائے آنکھو آمین اوہ ڈراؤنا بیچے کہیے جدہ بھی جڑے آمین تو ڈر دے دے اوہ آمین جدہ تو تسیب ڈر دے دے آنکھو آمین اللہ اوہ اکبر اللہ آمین اوہ اے اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے اللہ پاک نے ان بچوں کو قرآن پڑھنے کی تفیق دی اللہ نے کاری صاحب کو قرآن پڑھانے کی تفیق دینا تھوڑی دیر پہلے نا ارشد ملک صاحبی سی محلے کے رہنے والے مجھے بتا رہے تھے کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ کل قرآن ہی وقت مکمل کرنا ہے اللہ ان کا بیٹا جہاں بھی پڑھتا ہے لیکن یقین جانے میں خوش آمد نہیں کر رہا اللہ مجھے بچائے خوش آمد سے ریاکاری سے لیکن میں دل سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی وہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ جتنا بھی صدقہ جاریہ ہے یہ مولوی شفیق محمد صاحب کہانی دنیا رکھنے والے یہی ہے آپ لوگوں پر اس طرف لانے والے یہی ہے اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بڑھائے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن کی محفل قرآن پڑھنے والوں کی محفل قرآن پڑھانے والوں کی محفل ماشاء اللہ کاریوں کی عالموں کی محفل اللہ اکبر اللہ تے جیتے کاری کاریوں اور عالم عالم اور عفض یعفض اور پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے میں فیل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے میں فیل پیاری تو اتھ رحمت رب دے واسدیے صحیح حدیث علماء موجود نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتے لوگ اللہ کی رضا پاسد جمعون قرآن و حدیث علماء موجود نے اللہ جی رحمتان پھلیں دینا اتھ رحمت رب دے واسدیے میں صدقے سبارش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے میں فیل پیاری تو جنے قرآن نسی نے لامایا آئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کرے نا اپنے بچوں کو قرآن والے بنایا کرے نا کیوں گے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح رویتے حسن رویتے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے خاص لوگیں مقرب لوگیں صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگیں جو اللہ کے خاص لوگیں فرمایا وہ صحبے قرآنیں قرآن پڑھنے والے قرآن سے پیار کرنے والے قرآن پڑھ کے عمل کرنے والے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جس قرآن نسی نے لایا اے انہوں اللہ نے چمکایا اے جس قرآن نسی نے لایا اے انہوں اللہ نے چمکایا اے نہ لے پڑھ دا جا نہ لے چڑھ دا جا اے رتبہ خدا عطا فرمایا اے اغلاق اغلاق بڑھا نہ ہو تو بڑھا رتبہ انہوں دے ماں باپ نوری تاج مینل انہوں دے ماں باپ نوری تاج مینل میں صدقے دی سرداری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی میں میں فیل پیاری تو میری اور آپ کے میں بھو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نہ مدانِ معاشر ہوگا فرمایا قرآن قرآن سی مسلم کی روید فرمایا آئے گا قرآن پڑھنے والا آئے گا قرآن پڑھانے والا آئے گا قرآن میں عمل کرنے والا آئے گا وہ لوگوں دنیا والو اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والوں کو کم تر نہ سمجھا کرو قرآن پڑھنے والوں کو عام لوگ نہ سمجھا کرو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے خاص لوگیں یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا قرآن پڑھنے والا آئے گا پھر کیا ہوگا عرش والے رب نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا دو جب یہ قرآن پڑھنے والا آئے گا قرآن اس کا سفارشی مل جائے گا قرآن کہے گا اے میرے اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا پڑھ کے سمجھا اس نے سمجھ کے اس نے عمل کیا یا اللہ اس نے مجھ پہ عمل کیا اللہ تو میری سفارش قبول کر اللہ کو اس کو معاف کر دے اللہ قرآن کی سفارش قبول کر کے اس حافظ کو اس کاری کو اس عالم کو یہ قرآن سے محبت کرنے والے کو اللہ جنت اتا کر دے اللہ پاک جنت اتا فرما دیں گے کس کو قرآن پہ عمل کرنے والے کو قرآن سمجھنے والے کو آؤ دوسری تیسری روایت یہ بھی صحیح مسلم کے میری اور آپ کی اممہ جان اممہ جی عائشہ صدیقہ تہرہ متہرہ رضی اللہ تعالی ہم فرماتی ہے کیا فرماتی ہے اللہ اکبر اللہ اممہ جی عائشہ فرماتی ہے المہر بالقرآن فرمایا کہ آمد کا دن ہوئے گا قرآن کا ماہر آئے گا قرآن کا ماہر وے کس چیز دا ماہر وے شداد پرو والو سونے محلے والو سونے و سونے چیریا والی ہو کس چیز کا ماہر آئے گا قرآن کا ماہر آئے گا یہ نہیں فرمایا کہ موٹر سیکلوں کا ماہر آئے گا اپنے بچوں کو بچپن میں مدرسے سے اٹھا کے کام پہ لگانے والو اپنے بچوں کا لالچ کرنے والو میرا بچہ میرا بچہ کاروں کا کاری گر بڑھے گا پیسے کما کے لائے گا میرا بچہ موٹر سیکلوں کا کاری گر بڑھے گا میرا بچہ جناب مستری بڑھے گا لکڑی کا کاروبار کا کاری گر بڑھے گا پیسے کما کے لائے گا نہیں نہیں یہ سب جو دنیا کا مال ہے دنیا میں رہ جان آئے اگر اپنی آخر سوار نہ چاہتے دعا ہو محبوبِ خدا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ فرمایا الماہر بالقرآن آئے گا قرآن کا کاری آئے گا قیامت والے دن اللہ اس کو کیا عزت اتا فرمائے گا اللہ اس کو کیا تاج اتا فرمائے گا اللہ اس کو کیا مقام اتا فرمائے گا عرش والا رب قرآن دے قاری نوکی نا رتبیاں نا نوازے گا نا اللہ کی قسمیں اللہ دے محبوبِ نمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہا سافاروں دل کرام امبر آرہ فرمایا ماہرِ قرآن کاریِ قرآن حافظِ قرآن قرآن دو سونے طریقے نل پڑھنوالا قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا اللہ اس کو محزت فرشتوں کا ساتھ نصیب کر دے گا فرمایا قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا سونے طریقے سے پڑھنے والا اب بیچ میں کئی ایسے باپے بھی بیٹھے ہوں گے ایسے جٹ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے کاری صاحب تو ہوں تے کاری ہے تاہیوں کاریاں دیاں سفتاں کی تیشہ نائے ہسی تے کاری نہیں نا ہسی تے حافظ بھی نہیں ہسی تے ناظرہ بھی نہیں پڑھے نا سانوں کیڑے کھاتے پایا ہی آونا تو ہنوں ہی کسے کھاتے پا دیا نا تو آٹی اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہبر و رہنما نے فرمایا آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک حافظ قرآن قرآن پڑھ دائے فرمایا جو تو پڑھ دائے اللہ پاک ہے ایک لفظ دے بدلے دا سلے کی آتا کر دین دائے فرمایا علی فلام میں انہ کا پڑھن لار اللہ تینے کی آتا فرما دائے کن لو حافظ قرآن لو کاری قرآن لو قرآن سونے طریقے نال پڑھنوالا جنہیں کاری صاحب تو پڑھیا انہوں جنہیں کسے اممہ کوڑھ پڑھیا جنہوں بچارے انہوں پڑھنا نہیں آدھا پہلا اممہ ہیوں دیا سرنا باپے تھے انہوں دے نہیں سرکاری انہوں دے نہیں سرنا آجی کوئی آدھا میں فلانی اممہ تو پڑھیا کوئی آدھا میں فلانی اممہ کوڑھ پڑھیا بچارے آدھا نہ تلفظے نہ پڑھنا آدھا ہے لیکن عرش والا راپ آدھا اوے تو کوشش کردار ہے میں تیرے تیر راضی ہو جا مانگا اوے فیر کیو یا تو کاری نہیں اوے بے جا پترا تھن لے بچوں کو نیچے بٹھا کے رکھے اٹھائیں نہ بار بار آپ کی بڑی مربانی جو ہے نہ محول خراب نہ کریں اللہ اکبر اللہ میری اور آپ کے محبوب پیغمبر علی صلات و سلام نے فرمایا فرمایا جو حافظ قرآن ہے اس کو تو ایک لفظ کے بدلے دخلے کیا علی فلام بیم کے بدلے تیزہ نے کیا لیکن جو حافظ نہیں کاری نہیں بچپن میں پڑھنے ساتھا قرآن لیکن دل میں جذبہ موجود ہے جوان ہو گیا ہے پوڑا ہو گیا ہے شوق موجود ہے پڑھنے کا بڑا شوق ہے پڑھتا ہے پڑھا نہیں جاتا لیکن اگر اس کے باوجود کوشش کرتا ہے پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک لفظ کے بدلے بیس نے کیا تا فرمایا فرمایا جو حافظ بابا ہے دا پڑھنو جی کردہ ہے پر پڑھنے ساکدہ ہاں جی جوانی ویڑے تے پتنگا بچپن میں لے تے پکڑ لڑاں دا ریا تے کتے لڑاں دا ریا ہوئے دا بچپن دے لنگ گیا تو کاندے چوری پٹھے وڑھ گیا آج دا قرآن پڑھنے جی کردہ ہے توبہ تیب ہو گیا ہے آج دا قرآن دا شوق پیدا ہوئے نا آج دا شوق پیدا ہوئے نا اللہ فرما دا تو آجا جدو مرضی آجا ہوئے تو آجا آجا جدو مرضی آجا میں تیرا مول پا دیاں گا نا اللہ اکبر اللہ اللہ سے باست میں کہنا لوگو مسلمانوں قرآن دے نیڑیا مسلمانوں قرآن دے نیڑیا قرآن دے ناڑ آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سینے لائیا کلام خدا نو جنہ سینے لائیا نبی نال مل کے تیلوٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سیپارے تو صدقے اے توجہ میرے رکھی بڑا پیارا جملہ میں اخلا جملہ بڑا پیارا توجہ رکھی میں قرآن دے ہر سیپارے تو صدقے اے ہوئی آج اس دے نازل میں اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سیپارے تو صدقے اے ہوئی آج اس دے نازل میں اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ پیار پایا کلام خدا نو جنہ پیار پایا نبی نال رب نے ملائیاں مزاراں مسلمان قرآن دے نیڑیاں اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میری اور آپ کی مہبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا حافظ قرآن آئے گا قیامت والے دیر میدان معاشر کے اندر آئے گا حافظ قرآن اللہ اس کو کیا درجی عطا فرمائے گا فرمایا قرآن حفظ کرنے والے اے کاریے قرآن اے لوگوں کی باتیں سننے والے لوگوں میں دے سننے اے تا مولوی ہے اے تا حافظ ہے اے تا کاری ہے ہاں اللہ دی قسم ہے لوگ کی گلہ کر دے لے مولوی ننہو اور کمی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے مولوی نے انعدہ کیے نہیں نہیں اللہ دی قسم ہے ان علماء کا مقام پوچھنا ہے تو قرآن و حدیث سے پوچھونا یہ قرآن پڑھنے والوں کی عزت پوچھ رہی ہے تو کملی والے مصطفیٰ سے پوچھونا علیہ السلام ان قرآن پڑھنے والوں کا مقام پوچھنا ہے اے آمنہ کے لال علی صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھو میرے محبوب پر انبر نے فرمایا جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں فرمایا اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں کس کے جو امریکہ میں ڈبلومہ کرنے جاتا ہے اس کے جو چین میں ڈبلومہ کرنے جاتا ہے اس کے جو اکسفورڈ میں جاتا ہے ڈبلومہ کرنے اس کے نائے نائے فرمایا جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلے بھلے مصر جائے بھلے سعودیہ جائے مدینہ جائے کوئیت جائے جہاں بھی جائے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے جو نکلتا ہے وہ جن راہوں سے گزرتا ہے جن رستوں سے گزرتا ہے فرمایا ان رستوں کے درخت بھی اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں درختوں کے پتے بھی دعائیں کرتے ہیں حتیٰ کہ میرے محبوب پغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی ہیں دین کے طالب علم کے لئے دعائیں کرتے ہیں دین کے طالب علم کے لئے پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اس لئے میرے بھاہو بھائیو آؤنا آئی سے اہد کر لے اپنے بچوں کو دین بڑھانا ہے اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے کاری بنانا ہے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے اس لئے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری اولاد ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گی ہم دنیا سے چلے جائیں گے یہ اولاد جو ہے نا قرآن پڑے گی اللہ ہمیں عجر عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اللہ کی قسم یہ اولاد والا جو اکاؤنٹ ہے نا یہ ماں باپ والا جو اکاؤنٹ ہے یہ تو ایسا ایٹومیٹر اکاؤنٹ اللہ پاک نے بڑھایا گے نا آپ بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کراؤ گے تو جمع ہوں گے نا آپ لوگ جو ہے نا اپنے کسی بھی اکاؤنٹ کے اندر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر جیز کیش اکاؤنٹ کوئی بھی اکاؤنٹ ہونا آپ کا آپ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کراؤ گے تو جمع ہوگا توجہ میری طرف توجہ میری طرف اللہ اکبر اللہ فرمایا دنیا کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے نا اس میں کچھ جمع کراؤ گے تو جمع ہوگا اللہ اکبر اللہ آپ کی اکاؤنٹ میں کوئی اپنی مرضی سے کچھ جمع کرائے گا تو جمع ہوگا لیکن یہ ماں باپ والا اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہے عرش والے رب نے فرمایا کملی والے مصطفیٰ علی صلات و سلام کی زبان مبارک سے فرمایا فرمایا دنیا والوں اولاد نیکوں اولاد نماز پڑھے اولاد قرآن پڑھے اولاد صدقہ کرے اولاد قرآن کی تلاوت کرے یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اولاد دعا مانگے یا نہ مانگے ماں باپ کی اکاؤنٹ میں ایٹو میٹک عجر جمع ہو جائے گا آؤنا اپنی اولادوں کو نیک بناؤنا اپنی اولادوں کو نمازی بناؤنا اپنی اولادوں کو حافظ بناؤ کاری بناؤنا اللہ کی قسم قرآن کی نسبت بڑی عالی نسبت ہے اللہ کی قسم قرآن کی نسبت بڑی پیاری نسبت ہے یہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہے دنیا میں بھی دیکھونا آپ اللہ پاک نے قرآن والوں کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو بڑے مقام سے نوازا ہے یہ قرآن کی نسبت قبر میں بھی کام آئے گی آپ کہو گے کیسے آئے نا میری اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے محبوب کا نام ہے درود پڑھا کرونا اللہ کی قسم درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے آپ نے بڑی معروف روایت ہے آپ نے سنی ہے بار بار سنی ہے کہ جو محبوب پیغمبر علیہ السلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ دس نیکی آتا فرماتا ہے دس گناہ ماف ہوتے دس درجے بلند ہوتے آؤ آپ کو ایک اور روایت سناوں روایت یاد کر کے لے جاؤنا میری اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ آئیں گے فرمایا یہ لوگ آئیں گے ان کو اللہ جنت آتا کر دے گا جنت کس لیے ان کا عمل کیا ہوگا کون سا عمل کیا ہوگا اللہ ان سے فرمائے گا تم جب میرے نبی کا نام لکھتے تینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ سارے پڑھونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو انو مدینہ لے جائے پڑھونا سارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں کو تسی پڑھئے ان نے گناہ دا بندہ کراچی نہیں پہنچ دا مدینہ کے میں پہنچوگے پڑھونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ ان سے فرمائے گا تم وہ پرکت لوگو پاکیزہ لوگو جب میرے نبی کا نام لکھتے تھے آگے درود ضرور لکھتے تھے تمہاری یہی ادا مجھے پسند آئی ہے جاؤ آج میں نے تمہیں جنت ادا کر دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی پہ درود پڑھا کر ضرور پڑھا کر مگر مسنون پڑھا کر مجھے درود پڑھا کر مگر مسنون پڑھا کر جڑا حدیث تو ثابت ہو پڑھا کرنا اللہ اکبر اللہ ویسی درود پڑھنے یا ضرور پڑھنے یا پر مسنون پڑھنے یا اے میں گئے میں غلط فہمیاں نہ رکھیا کر غلط فہمیاں دور کر کے لے جانا اللہ دی قسمیں اسی سونے نبی دے دیوانے دے پروانے اسی سونے نبی دے سچے جانسار اسی سونے نبی دے سچے بفادار اسی باعمل لوگاں ہاں ہاں اللہ دی قسمیں اہلِ حدیث جماعت اسی نعرے مار نعرے نہیں اسی خالی نعرے مار نعرے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر غلامی رسول ویچ تسیاں دے جے غلامی رسول ویچ موت بھی قبول ہے موت قبول ہے پر حدیث تے عمل کرنا قبول نہیں آنا ہے غلامی رسول ویچ موت بھی قبول ہے موت قبول ہے پر انہوں مر جانے نوں نماز قبول نہیں آنا ہے غلامی رسول ویچ موت بھی قبول ہے آنا ہے موت قبول ہے مر جانا ہے پر داڑی نہیں رکھنے موت قبول ہے پر داڑی قبول نہیں انہوں موت قبولے پر انہوں جڑائے نہ روزہ قبول نہیں انہوں موت قبولے پر انہوں قرآن و حدیث والا رستہ قبول نہیں یہاں دا نہ مار جانگا اللہ دے سنے نبی جی تو آڈی محبت بیچ مار جانگا پر تو آڈی حدیث دے عمل نہیں کرنا نا اے نانا سنیاں سچا وفادار ہوئے سنے نبی دا جنہیں صحابہ ورگا ایمان لیندائے سچا تابعہ دار ہوئے جنہیں صحابہ ترہ اطاعت کر کے وہ خائئے اسی خالی نعرے نہیں مار دینا اسی اے نسی عمل کر کے وہ خانے آ اسی اے لوگاں اسی آنیا سنے دی حدیث آئے پھر نام منیے اے ہوئی نہیں ہو سکدہ اسی اگر نعرہ مارنے آ کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اسی آنیا سنے آ صرف تیرے تو ہی نہیں تیری حدیث تو بھی جان قربان ہے اسی آنیا محبوبہ صرف تو آڈے تو ہی نہیں تو آڈے فرمان تو بھی جان قربان ہے کیوں وے ساڑھا ساڑھا ایمان پتہ کی ہے وے ساڑھے نبیدی زبان ساڑھے واسطے قرآن وے ساڑھے نبیدی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نئی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وازت قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نئی کیوں سونا اے ہو جے اجاگ وے چلاب دائی نئی اوے کسے ہور نویو شان امام اے آزم والا شان امام الانبیاء والا شان امام المرسلین والا شان امام المتقین والا شان امام المجاہدین والا شان امام اے آزم والا شان اوے کسے ہور نویو شان لوکو فاب دائی نئی سونا اے ہو جے اجاگ وے چلاب دائی نئی اللہ اکبر اللہ اللہ ہسی کیوں لبیئے سانو لب کے لئے آن دی لوڑ کیے اگر ساڑھے نبی وے چلانے کو کمی رکھی ہوئے تیسی اور لبیئے نا اللہ اکبر اللہ سانو تے لب کے لئے آن دی لوڑی نئی اے ہونا آکھیا کر کے کیتھو لب کے لئے آن سوڑیاں تیرے نال دا اے کیوں لبیئے اگر اندے بیچ کو کمی ہوئے تے لبیئے اوہ نوت اللہ نے ایسا مکمل بڑھایا ہے اوہ حسن جوی اکمل اوہ سیرت جوی اکمل اوہ سورت دی اندر بھی اکمل اوہ ہر معاملے دی اندر اکمل لینا اللہ اکبر اللہ آؤ نا ساڑا کی دا کیے اے ہونا ساڑا کی دا کیے ہسی دیانے اے ساڑے نبی دا شانے ہوئے ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ بعد خدا تو ہی مخم کی سا مختصر سوڑیاں رب تو بعد کسے دا شانے تیرہ اے تیرے تو علاوہ بھور رب تو تھلے اے ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اس لئے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نبیوں میں رسولوں میں نبیوں میں رسولوں میں محمد سب سے اعلیٰ ہے نبیوں میں رسولوں میں محمد سب سے اعلیٰ ہے صحابہ بھی ہے سبی افضل صحابہ بھی ہے سبی بہتر لیکن چاروں یار اچھے ہیں مدینہ کے گلی کچھے اور باغذار اچھے ہیں وہاں کے گل تو گل ہیں وہاں کے خوافر اچھے ہیں اسی کلہ مدینہ مدینہ نہیں کر دے اسی مدینہ مدینے کے گلی کوچھے اور بازار اچھے ہیں وہاں کے گل تو گل ہے وہاں کے خار اچھے ہیں رکھے ہیں قدم جن راہوں پر ہمارے محبوب بے مدینے اے میرے محبوب بے مدینے زمانے کے زمانے کے ان محلوں سے وہ دونوں بار اچھے ہیں مدینے کے گلی کوچھے اور بازار اچھے ہیں مدینے دی گالیت مکہ دیناوے کیوں ہی ہو سکتا ہے کئی کلے مدینے نو مان دینے کئی آندھنے کلے مکہ نو ایسی مدینے نو بھی ماننے آى تے مکہ نو بھی ماننے آى ہسی آنیا لوگوں مدینہ وی ساڈا ہے تے مکہ وی ساڈا ہے کیوں مدینے ویچ بیت اللہ آئے مکہ ویچ بیت اللہ آئے تے مدینے ویچ ستا محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مکہ میں چلا دا کار پیت اللہ مسجد حرام مدینہ میں چھے مسجد نبوی اسی دعا نوی ملنے یا نا اسے واسطے میں کہنا لوگو اے دن کو لواد لوگو رات غیم مکہ دی قدی جان کے ویک ہو کیا بات غیم مکہ دی ٹیم تھوڑا گال دور نہ نکل جائے اے انشاءاللہ پھر قدی آیاتیں سنوانگانا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد سونگ ہے جے سونگ ہے جے لگتا ہے لے تھے تو عیدی صاحب تھا پہ آنونا ہے جا کے بیٹھونا تو آنڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہبر و رہنما نے فرمایا ساکی ایک اوسر نے فرمایا آقا علی صلی اللہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے مطلق فرمایا فرمایا جن رستوں سے گزرتے ہیں ان رستوں کی درخت بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں پتھر بھی قرآن پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں فرمایا پانی کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن اور حدیث کا علمہ صل کرنے والوں کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہے ہاں ہاں اللہ کی قسم میرے نبی پاک علی صلی اللہ وسلم کو قرآن سے بھی پیار تھا میرے آقا کو قرآن پڑھنے والوں سے بھی پیار تھا میرے آقا کو قرآن پاک سے کتنا پیار تھا میرے آقا ہر سال رمضان میں جبریل عمین علیہ السلام سے ایک دور کیا کرتے تھے دور جو ہے نا حافظوں کو بتا ہے کاریوں کو بتا ہے ایک دوسرے کو سنانا اس کو دور کہتے گئے نا یہ حافظ اور کاری آپ ایک اکثر رمضان میں دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں ایک دوسرے کو منزل سناتے گئے میرے آقا ہر سال رمضان المبارک میں جبریل عمین علیہ السلام سے ایک دور کیا کرتے تھے اور جو میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس نے آسوس رمضان میں آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے نا دو مرتبہ جبریل کو سنایا اور سنائے اسنی محبت تھی میرے نبی کو قرآن سے قرآن پڑھنے سے اتنا پیار تھا اور قرآن سننے سے کتنا پیار تھا نا یہ دیکھو نا میری اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن پڑے ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود کو فرماتے فرمای آدل اللہ اے یا راض منج قرآن سنانا میرا قرآن سننے کو دل کرتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تلاوہ سے کتنا پیار کرتے تھے فرمای آدل اللہ یار میرا قرآن سننے کو دل کرتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا قرآن نازل آپ پہ ہوا ہے سننا مجھ سے چاہتے ہیں فرمایا آج میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے سنو عبداللہ مجھے قرآن سنانا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قرآن سنانا شروع کر دیا عبداللہ بن مسعود قرآن سنا رہے میرے آقا سن سن رہے نا سور نساء شروع کر دیا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے میرے آقا قرآن سنتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے آقا کے زاروں کتار آنسوں بیٹھے جا رہے جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن کی بولیاں سمجھتے ہیں قرآن کی جو اینہ زبان سمجھتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھوں سے جو اینہ سروانہ ہو جاتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھوں سے آسوں نکل آتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں میرے آقا قرآن سن رہے ہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو جاری ہے جب عدرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ لہو اس آئیت پہ پہنچنا فکیف ایدہ جئنا میں کل امت بشہیدیو وجئنا بکعلا اغلائی شہیدہ میرے آقا فرماتے حسباکا یا عبداللہ صحابہ درد عبداللہ نموڑا مارکے اندر عبداللہ اے ویدہ نہیں ہو اللہ دے نبی کی نہ رو رہنے عبداللہ یار ویدہ نہیں ہو قبلی والے دیاں کھا جو آسو کی نہ جاری ہو گئنے میرے محبوب پیغمبر نو قرآن نڑوی پیارے میرے آقا نو قرآن پڑھنو آلیا نڑوی پیارے میرے آقا نو قرآن ترپڑھنو آلیا نڑوی پیارے میرے سوڑے نبی نو قرآن دی تلاوت ناڑوی پیارے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا نو قرآن پڑھ دوا لیکن پیارے نا ایک دل دو آٹی اور میرے محبوب پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سارے مومنہ دیمان اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز مار دینے میرے آقا اندر بیٹھے رے فرمایا عائشہ اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں تھوڑی دیر کر دینا تھوڑی دیر کر دی آتے آتے جب تھوڑی دیر سے آئی میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نے آپ کو اتنی آوازیں ماری آپ نے آتے آتے دیر کیوں کر دے اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں جواب دیتی ہے فرماتی ہے اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سرطان آج میں نے آپ کی آواز سن لی تھی لیکن مجھے دیر اس لیے ہو گئی مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا بڑائی بڑائی پرسوز آواز میں پڑھ رہا تھا بڑی پیاری آواز میں کراہت کر رہا تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا میں اس کا قرآن گھر میں کھڑی ہو کے سن رہی تھی میرا دل کرتا تھا وہ قرآن پڑھتا رہے میں سلتی رہو میرے آقا جلدی سے اٹھے نا میرے آقا مسجد نبوی کی طرف گئے نا میرے آقا نے خجرے کا پردہ ہٹایا خجرے کا پردہ ہٹا کہ میرے محبو پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابو سالم اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو سالم رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ قرآن پڑھ رہے نا میرے آقا فرماتے اللہ دیرا شکر ہے تو نے محمد کو ایسے ایسے کاری اطاہ کیے اللہ اکبر اللہ میرے محبو پیغمبر علیہ السلام کو قرآن سے بھی محبت تھی قرآن پڑھنے والوں سے بھی محبت تھی قرآن پڑھانے والوں سے بھی محبت تھی ہاں ہاں لوگو آونا ایک بات اور کرونا آج لوگ ڈرتے کہتے اگر منڈلو مسید پاتا اگر منڈلو مدرس پاتا پوکھاں مار جائے گا مولویانی کیڑی تنخواہوں دیئے مولویانی تنخواہ دس ہزار وعد تو وعد بارہ ہزار اللہ اکبر اللہ ہاں ہاں تو سی کہو گے کاری مشتاق دی بڑی تنخواہوں یہ دا وڈا مولوی ہے اللہ دی قسمیں میری بھی بارہ ہزار دے اللہ اوئے مولویانی تنخواہینی گندیا نے دس ہزار بارہ ہزار وعد تو وعد کوئی مولوی آباس وعدہ بہت بڑا مولوی ہوئے تے پترہ ہزار لب جاندی ہوئے گی ایس تو وعد مولویانی کی لب دائے گا اللہ اکبر اللہ لیکن میں صدقیں جوہاں قرآن دیا برکتہ نے لوگو یقین کرو یا نہ کرو اللہ دی قسمیں قرآن دیا بڑیاں برکتہ نے اے قرآن پڑھنوالیاں دے بارہ ہزار دے چلا بڑیاں برکتہ پاندھا ہے اے سکون بونجا ہزار والے نوں نے جڑا اللہ بارہ ہزار والے نوں نے عطا کر دے اے برکتہ مینے دا پتر ہزار لینڈوالین انہیں جڑیاں بارہ ہزار والے اللہ نے دیتیاں نے قرآن دیاں برکتاں بڑیاں نے اللہ جانتا ہے نا یہ دیکھو نا میری اور آپ کے محبوب پر غمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک آنے والا آیا برکت کی بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے والوں کی اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے بڑی توجہ سے سننے والی بات اللہ اکبر اللہ پلے باندھنے والی بات بڑی غور سے سننے والی بات میری اور آپ کے محبوب پر غمبر علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک آنے والا آیا چکیت لے کر کے آیا کہتا آقا یہ جو آپ کا صحابی ہے نا یہ جو آپ کا غلام ہے یہ ہر وقت آپ کے پاس یہاں بیٹھا قال اللہ وآلہ رسول پڑھتا رہتا ہے قرآن و حدیث پڑھتا رہتا ہے میں اکیلا گھر میں کام کرتا ہوں میں اکیلا سارے کام کرتا ہوں یہ کام نہیں کرواتا یہ مزدوریاں نہیں کرتا یہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا ہم دونوں بھائی مل کے کمائیں تو روزی زیادہ آئے گی ہم دونوں بھائی مل کے کمائیں تو گھر میں مال زیادہ آئے گا میری آقا فرما تو شکوا کرنے والے اوہ شکیت کرنے والے پریشان نہ ہو ہو سکتا ہے اللہ کجھے بھی روزی اس کی برکت کی وجہ سے دے رہا اے میں نا سوچیا کرو منڈا مدرسے پایا دے پوکھیں مار جائے گا ہے پوکھیں نہیں مار دے اللہ دی قسمیں نہ دی روزی چا اللہ نے بڑی برکت پائے تو انہوں دے صدا نہیں پر اللہ نے حافظہ دے کاریاں دی روزی ویچ بڑی برکت رکھی اللہ جاندائے اس وعاصلے اپنے منڈیاں ادھر پایا کرو مسیطان دے اندر اپنے منڈیاں حافظ بنایا کرو اپنے بچیاں کاری بنایا کرو اپنے بچیاں عالم بنایا کرو اے دنیا تے شاید تے انہوں چار دن لیکن جب قیامت والے دل تیرے بچے کی اور تیرے بچے کی وجہ سے تیری جو عزت بڑھیں گی وہاں تو بڑا ہی خوش ہوگا تو کہے گا کاش میں اپنے ساری اولاد کو حافظ بنا لیتا تو سوچے گا کاش میں اپنے ساری اولاد کو کاری بنا لیتا کتنی موجیں ہیں یہاں کاریوں کے کتنی عزتیں ہیں یہاں حافظوں کے کتنی عزتیں ہیں یہاں عالموں کے آؤ نا لوگو قرآن پڑھنے والوں سے پیار کیا کرونا قرآن سے محبت کیا کرونا یہ قرآن آپ کے لئے باعث برکت بن جائے گا میں نے عرض کی تھی آخری رواہ سنو اور بعد ختم کرونا یہ قرآن دنیا میں بھی نمارے لئے برکت یہ قرآن آخرت میں بھی برکت وہ تو میں نے پہلے رواہ سنائی یہ آپ کو قرآن سفارش کرے گا قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ جنت عطا کر دے گا لیکن یہ قرآن قبر میں بھی باعث برکت ہے قبر میں کیسے برکت ہے میری اور آپ کے مہبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے سور ملک پڑھ کے سوتا ہے روزانہ سور ملک پڑھ کے سوتا ہے سور ملک کونسی ہے انتیسوے سفارے کی پہلے سورت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی بیدہی الملک وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ مَنْيُّكُمْ مَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ فرمایا جو رات کو سور ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے روزانہ روٹین بڑھا لیتا ہے سوتے وقت رات کو رات کو سوتے وقت آخری کل کلو 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 کلوز بی ربی الفلق کل کلو کلوز بی ربی ناس پڑھ کے سوتا ہے یہ سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سوتا ہے یہ رات کو روزانہ سوتے وقت سور ملک پڑھ کے سوتا ہے فرمایا جب یہ قبر میں جائے گا قبر کے اندر سور ملک اس کے لیے عذابِ قبر سے ڈھال بڑھ جائے گی ڈھال کا کیا مطلب کہ قبر جو ہے نا آپ کی سور ملک یہ قبر کے اندر آپ کے لیے واٹر پروف نہیں آپ پروف بن جائے گی گلٹ پروف بن جائے گی اگر آپ کی اندر آپ کے لیے قبر کے اندر کسی طرف سے بھی سختی آئے گی سور ملک آگے آ جائے گی اللہ کا قرآن قبر میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا اللہ کا قرآن حشر میں بھی کام آئے گا اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے کیسے کام آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں سور بکرا پڑو جن گھروں میں سور بکرا کی تلاوت ہوگی وہاں شیعاتین نہیں آئیں گے جنات نہیں آئیں گے جتے جینہ نہیں آنے ہوتے پھر بابے بھی نہیں آنے ہیں اللہ ہو جتے جینہ نہیں ہونے تھے پھر بابے آنے کی لوڑ پیڑی ہیں اس واسطے نا اپنے کارانے میں سور بکرا پڑیا کر سور بکرا دی تلاوت کریا کر اللہ دنیا چھوی عزتان دے ہوئے گا اللہ آخر چھوی زندہ رکھے اللہ آخر چھوی عزتان دے ہوئے گا اللہ جب تک زندہ رکھے امان تے رکھے قرآن و حدیث دی محبت تے رکھے اللہ جد موت دے ہوئے اللہ قرآن و حدیث تے عمل کرنوالیاں چھو کر کے مارے اللہ قرآن و حدیث تے عمل کرنوالیاں چو کر کے سانوں اٹھائے اللہ حافظہ تے کاریاں دا ساتھ عطا کرے بڑے گناہ گاراں بڑے سیاہ کاراں اللہ روڑتے کچھ پلے نہیں اللہ اینا حافظہ تے کاریاں دا ساتھ عطا کر دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین